نریندر موڈی بطور پی ام امریکی دورے پر جا رہے ہیں اور امریکی دورے کے اوپر نریندر موڈی کو 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی 21 توپوں کی سلامی اور بڑا ایک آلی شان بڑا ایک بھووے وہاں پر کرکرم ہونے والا ہے اور اس کو لے کر کے تمام طرح کی جو ہے وہ یہاں پر تیاریاں چل رہی ہیں امریکہ میں تیاریاں چل رہی ہیں لیکن ایک سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا پہلوانوں کے پردسن سے ڈر کر کے اور امریکہ میں جب موڈی کو 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی اس میں 21 توپوں کی سلامی کے کارکرم کے اندر کوئی کھلن نہ پڑے اور اسی لیے جو ہے وہ پہلوانوں کے پردسن کو ختم کروانا یا ان کے بیچ میں سلح کروانا یہ جنڈہ سرکار کا تھا اور میری دلچسپی اس بات میں نہیں ہے کہ موڈی کو 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی اور وہاں پر کس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے کیسے جو ہے وہ بتایا جارہا ہے کیسے دکھائے جارہا ہے میری دلچسپی ایک اور بات میں ہے میری دلچسپی اس بات میں ہے جب پردان منتری کے طور پر نریندر موڈی امریکہ میں جا رہے ہیں جب 21 توپوں کی سلامی وہاں پر لیں گے جب بھارت ونسی وہاں پر ایکتہ مرچ نکالیں گے تو کیا پردھان منطری کے طور پر نریندر موڈی جی اس خبر کا جکر کر پائیں گے یہ خبر بہت مہتپون ہے یہ خبر موڈی جی کی یاترہ سے پہلے آئی ہے اس خبر کا جکر ہوگا کی نہیں ہوگا کیونکہ بھارت اپنا سٹینڈ بھی اس خبر کو لے کر کے کلر کر چکا ہے بھارت میں کہا ویدیش منطری نے کہا کہ ہم اس کو لے کر کے اعتراج جت آتے ہیں تو کیا پردھان منطری جی جب وہاں پر جائیں گے تو اس خبر کا بھی جکر ہوگا اس خبر میں ایسا کیا ہے جو امریکی ویدیش منطری ایک کارکرم کے اندر موجود تھے وہاں پر ایک جکر ہوا اور وہ جکر بھارت کے لیے اچھا نہیں تھا اس پر میں آؤں گا اور میں دیکھوں گا میں پوچھنا چاہوں گا اور میں سمجھنا بھی چاہوں گا کہ 21 توپوں کی سلامی کی جہاں پر بات ہے تو کیا وہاں پر اس خبر کا بھی جکر ہوگا یہ بھی سوال ہے لیکن سوال اب دوسرا کھڑا ہو گیا سوال یہ ہے کہ 28 مئی کو جس طرح سے 28 مئی کو سنسد کا ادھاٹن چل رہا تھا ایک طرف سنسد کا ادھاٹن چل رہا تھا اور دوسری طرف پہلوانوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے کھیچ کر کے بسوں میں ڈالا جا رہا تھا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ نریندر موڈی جی نہیں چاہتے کہ ان کے امریکی دورے کے اندر کوئی کھلل پڑے نریندر موڈی نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے بھی ٹی وی کے اوپر دو تصویریں چلانی پڑے ایک تصویریں موڈی کو 21 توپوں کی سلامی کی اور دوسری طرف دوسری طرف سڑک پر لیٹی بھی مہیلہ پہلوان سنگرس کرتی بھی مہیلہ پہلوان گھسیٹ کر کے بسوں میں ڈالی جاتی بھی مہیلہ پہلوان ٹی وی کے اوپر دو ونڈو میں تصویریں چلیں موڈی جی اس بات کو نہیں چاہ رہے تھے اور اسی لیے جو ہے پہلوانوں کے ساتھ سلا کروالی گئی سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ جب موڈی جی جائیں گے وہاں پر امریکی سنسط کو سمبودت کریں گے اکیس سے چوبیس دون تک کا ان کا دورہ رہے گا بائیس جون کو سمبودت کریں گے کہاں کہیں وہاں پر جو ہے کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ موڈی جی آپ یہاں پر دیس کی سنسط کو سمبودت کر رہے ہیں ایک پروگرام آپ نے بھی کیا وہاں پر دیس کی سنسط کا ادھگھاٹن آپ کر رہے تھے اور اسی دن مہیلہ پہلوانوں کو گھسیٹ کر کے لے جائے گیا اور وہ پہلوان اب بھی سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں تو جواب دیتے بنتا نہیں اب کم سے کم اتنا جواب جرور رہے گا کہ نہیں صاحب آپ کو پوری انفورمیشن نہیں ہے پوری انفورمیشن یہ ہے کہ ہمارے گرہ منتری صاحب نے ہمارے کھیل منتری صاحب نے چرچہ کی ہے باتچیت کی ہے کئی کئی گھنٹوں کی باتچیت کی ہے اور ان کا سمادھان ہو گیا اب جواب کم سے کم اتنا تو رہے گا اور یہی جواب بنانے کے لیے کہ کوئی ان کی جو 21 توپوں کی سلامی کا جو کرکرم ہے اس کے اندر کھلل نہ ڈال دے یہ دیکھیں 21 توپوں کی کارکرم 21 توپوں کی سلامی کا کارکرم امریکہ میں پی اے موڈی کو دی جائے گی 21 توپوں کی سلامی بھارتیے سمدھائے 20 سہروں میں نکالے گا ایک تا مارچ تو بڑا بھوے پروگرام ہونے والا ہے اور اس پروگرام کو تصویروں کو کٹ کٹ کر کے ویڈیو بائٹ جو ہے وہ ٹی وی کی کٹ کٹ کر کے وٹس اپ میں ڈالی جائیں گی اور جب وٹس اپ میں ڈالی جائیں گی تو ایسا کہیں نہ ہوتا کہ ایک طرف ایک طرف جو ہے وہ 21 توپوں کی سلامی اور دوسری طرف جو ہے وہ پہلوان گھسٹ ٹی وی اور اسی لیے بچنے کے لیے اب وہاں پر دیکھئے موڈی جو ہے وہ راج کی یاترہ پر جا رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے تو اگر چار پانچ دن یہی لگ بگ جو ہے وہ ٹی وی میں چلے گا جب یہ بیس تاریخ کا جب سماعہ آئے گا تب اس کے پانچ دن پہلے ہی پروگرام شروع ہو جائے گا اور امریکہ میں اس کو لے کر کے کیسی تیار کی جا رہی ہے بیس سہروں میں بھارت ونسی موڈی کی سواگت کریں گے ایک تا مارچ نکالیں بھارت ونسی نام دیا جا رہا ہے تو کس طرح سے جو ہے کیا کیا دیا جا رہا ہے یہ سمجھئے لیکن سمجھنے والی چیز یہاں پر بھی ہے بھارت کی چھوی بگڑ رہی ہے سرکار چنتی تھے یہ چنتہ کس کو ہو رہی ہے اور یہ چنتہ اب ہو گئی وہ 23 اپریل تھا صاحب اور وہ 23 18 18 جنوری تھا 18 جنوری کے بعد 21 جنوری تک بیٹھے رہی تین دن کھلاڑی وہاں پر اور وہ 23 اپریل تھا 23 اپریل سے 35-36 دنوں تک دھرنا چلتا رہا تب سرکار کو چھوی بگڑنے کا چنتہ نہیں تھی یا موڈی کے دورے سے پہلے چھوی بگڑنے کی چنتہ ہے پی ام موڈی کے امریکی دورے سے پہلے پہلوانوں کی ویواد کی سمدھان کی قواید بھارت کی بگڑ رہی چھوی سے سرکار چنتی تھے سرکار چنتی تھے بریجبوشن کی گرفتاری پر اڑے کھلاڑی موڈی کی امریکہ یاترہ سے پہلے آندولن ختم کرنے کا دباؤ ہے کون دباؤ ڈال رہا ہے کس طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہاں سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کس پرکار کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے خراب ہوئی ہے چھوی اور یہ خبر میں نے بھی آپ کو بتائی تھی خراب ہوئی ہے چھوی جاٹ ووٹوں کی ناراضگی کا ڈر ہے پی ایم موڈی کے یو ایس دورے سے پہلے پہلوانوں کے مدے کو حل کرنا چاہتی ہے سرکار تو جب لگا کی پانی یہاں تک آ گیا یہاں تک یہاں تک آ گیا اب سانس نہیں لے پائیں گے اب تو نیچے جانا پڑے گا یا اوپر آنا پڑے گا اس لئے اوپر آنے کی کوشش کی ہے پی ایم موڈی کے امریکی دورے سے پہلے سلط جائے گا پہلوانوں کا ویواد سرکار کے ان قدموں سے مل رہے ہیں سنکیت تو یہ خبر جو ہے اب کھل کر کے جی نیوز نے جو ہے اس خبر کو کیا ہے اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں جی نیوز جو ہے اس خبر کو کر رہا ہے یہ ونی انڈیا کی خبر ہے امید نہیں تھی ویروت اتنا لمبا چلے گا پی ایم موڈی کے امریکی یاترہ سے پہلے سلط سکتا ہے پہلوانوں کا مدہ تو یہ ساری خبر جو ہے سامنے آ رہی ہے اور یہ کھل کر کے اب لکھا جا رہا ہے کہ پہلوانوں کا جو ویواد تھا پہلوانوں کے ساتھ میں جو بیٹھک کرائی گئی اس کے پیچھے جو ہے کوئی ایسا نہیں تھا کہ دل پنگھل گیا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو برف تھی وہ پنگھل گئی ایسا تھا کیا کہ کہیں پر چنتا تھی کسی کو سوال یہ اٹھ کھڑا ہو گیا ہے اب دیکھئے اس خبر پر آئی ہے اور اس خبر کی گمبیرتہ کو بھی سمجھئے اور اکیس توپوں کی سلامی کو بھی سمجھئے اور اکیس توپوں کی سلامی جب دی جائے گی کہ اس کے بعد میں ہی سہی موڈی جی اس بات کا جکر کریں گے یا پہلے بات کہہ دی گئی ہے تو بار بار ایسی کڑوی چیزوں کو کیوں اکھاڑنا جب بات ویدیس منتری نے کہہ دی ہے تو اب چھوڑیے دیکھئے اس چیز کو موڈی کی یاترہ سے پہلے امریکی ویدیس ویبھاگنے میں بھارت میں الپسنککوں پر حملے پر پرکاس ڈالا اور اس میں کیا ہوا اس میں یہ ہوا کہ موڈی جب یہ خبر ہے سولہ مئی کی پچھلے مہینے کی خبر ہے لیکن ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ہے پردان منتری نریندر موڈی اگلے مہینے ووشنگرن جانے والے ہیں اس سے پہلے امریکی ویدیس ویبھاگنے بھارت میں الپسنککوں کے خلاف ہوتے دعان سے سنی کے شب دکھو بھارت میں الپسنککوں کے خلاف ہوتے نرنتر لکسط حملوں پر پرکاس ڈالتے ہوئے کہا امریکی نرسنہار سنگھالے بھارت کو ساموئیک بہت دعان سے سنیے بھارت کو ساموئیک نرسنہار کی سمبھاونہ ویوالے رکھنے والے دیس کے روپ میں دیکھتا ہے بھارت کو امریکی ویدیس ویبھاگ کس روپ میں دیکھ رہا ہے ساموئیک نرسنہار کی سمبھاونہ رکھنے والے دیس کے روپ کتنی بڑی اپمان کی بات اس کو لے کر کہ اتراج جتائے گیا میں پوری خبر آپ کو بتا رہا ہوں ایسا نہیں کہ جو خبر اکیول اس کو بتا جائے جو ابھی اس کو لے کر کے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا اپ ڈیٹ ہے وہ نہ بتائی جائے پوری خبر جو ہے وہ باقی چنتہ پیدا کرتی ہے پوری خبر جو ہے وہ یہ سوچنے کو مجبور کرتی ہے کہ اس خبر پر چرچہ بھی ہوگی اس خبر پر بات بھی ہوگی کہ آپ نے اتنی بڑی بات ہمارے لئے کیوں کہہ ہم تو بسوگرو بننے جا رہے ہیں ہم تو پانچ ٹریلین ایکونومی بن چکے ہیں اور اس کے بعد میں آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں آپ خود اوٹوگراف ہم سے لیتے ہیں بتایا گیا نا کہ وہ سنگ یہ جو امریکی راستپتی ہے امریکی راستپتی وہ نارندر موڈی جی سے اوٹوگراف لیتے ہیں یہ بتایا گیا ہم نے دیکھا تصویروں کے جریعے وہ کیا تھا کیا تھا نہیں تھا وہ معلوم نہیں لیکن اب آپ اس چیز کو سمجھئے کیا واقعی سرکار کو اتنی چنتہ ہے کیا سرکار کو چھوی کی چنتہ ہے ایک چیز کو آپ اور سمجھئے اس میں اور اس بات کا جکر میں نے 28 تاریخ کو بھی کیا تھا دراصل یہ جو پہلوانوں کا جو پروٹیسٹ ہوا اس پہلوانوں کے پروٹیسٹ میں ایک چیز بلکل صاف ہو گئی اور وہ صاف چیز یہ ہوئی کہ 28 تاریخ کو ایک طرف جو ہے وہ سنسط کا اُدھگاٹن ہو رہا تھا اور دوسری طرف پہلوانوں کا پردسن چل رہا تھا ٹی وی جو ہے وہ دھڑا دھڑ بلکل ایک ایک سیکنڈ کے لیے بلکل لینے گرافک کے ساتھ میں لگاتار لائیو ریپورٹنگ سنسط کے اُدھگاٹن کی کر رہا تھا اور دوسری طرف سوشل میڈیا کے جریئے کم سے کم جو ہے پچاس لاکھ لوگوں نے آپ کے چینل اون لائن نیوز انڈیا کے اوپر اس دل کھلاڑیوں کے پردسن کو دیکھا ہے اور میں نے الگ الگ بورڈر پر سوبے سے لے کر کے شام تک کے خبرے دکھائیے تو یہ بلکل صاف ہو گیا کہ ٹی وی بچا نہیں پا رہا ہے چھوی جو ہے نریندر موڈی پردھان منتری صاحب کی وہ ٹی وی بچا نہیں پا رہا ہے یہ بات اسی لیے کہ اتنا بڑا کارکرم ہوا اتنا علی شان کارکرم ہوا اور اس کے باوجود کیسے شام ہوتے ہوتے سنسد کے ادھگاٹن کی چرچہ نہیں تھی چرچہ اس بات کی تھی کیسے کھلاڑیوں کے اوپر لاتھی چارج ہو گیا چنٹہ اس بات کی تھی اور تصویر وائرل جو ہے وہ نریندر موڈی صاحب کی نہیں ہو رہی تھی تصویریں وائرل ہو رہی تھی پہلوانوں اور پہلوانوں کے بارے میں لوگ لکھ رہے تھے پہلوانوں کے بارے میں لوگ پوچھ رہے تھے اور دیر شام تک پہلوانوں کا اتا پتا بہت سارے لوگوں کو نہیں تھا اور بعد میں خبر آتی ہے کہ پہلوانوں کے اوپر دنگے کی پہلے جھاڑو مار کر چلیے یہاں پر تھوڑا صفائی کر وائیے ورنہ یہ لوگ پھر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر کوئی جو دے دیں گے لیکن لیکن اور لیکن بہت بڑے والا لیکن یہ جو یاترہ ہے نا وہ 21 سے 24 زون کی ہے تاریخ آپ تھوڑا دھیان دیجئے بہت کچھ چھپا ہوتا ہے ایسی خبر نہیں ہوتی ہے تاریخ جو ہے وہ 21 سے 24 زون تک ناریندر موڈی جی کا دورہ ہے پہلوانو کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ کب ہے یاد ہے آپ کو 21 سے 24 تاریخ تک ناریندر موڈی جی رہیں گے اور پہلوانو کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 15 تاریخ 15 تاریخ ہے کہ 15 تاریخ تک ہم لوگ wait کریں گے تو 15 کے بعد میں 5 6 دن اور بھی ہیں صاحب اگر 5 6 دن اور بھی لے لے سرکار تو صحیح ہے اب بالکل صاف ہے کہ چھوی کی جو چندہ ہے وہ چھوی کی چندہ گرفتاری سے مکتی مل سکتی ہے اگر گرفتاری کی خبر آگئی تو سمجھ چیزیں آسان ہو جائیں اور اگر گرفتاری کی خبریں نہیں آئی اور اگر پھر کوئی پیچ فسا اور پھر کسی طریقے سے جریے سے اگر بچانے کی نکالنے کی کوشی تو ماملہ اٹک جائے گا اور ماملہ پھر ایسا اٹکے گا کہ کھا پنچائت اور نا جانے کون کون سے سنگتھن وہ کہاں کہاں سے کس جہے سے کہاں پر پہنچ جائیں اور کس طرح کا پروٹیش شروع ہو جائے اور اکیس توپے ان کی سلامی وہ کارکرم فیقہ بھی پڑ جائے کیا ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹی اس کو ضرور دبائیے تاکی جیسی خبر اپنوڈ کریں اس کی نوٹیفکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکے دنیواد